موسیقی آدھا بیئے اعتماد کی قبریں سب سے پہلے پیشے سرکیان غزہ پر اسرائیلی درندگی کے نو ماہ مکمل دو سو چھہترویں دن بھی غزہ پر ممباری جاری وزیراعظم ہند موسکو کی سرکاری دورے پر پتین کی دعوت پر مدو نیٹ پیپر لکھ معاملے پر سپریم کورٹ میں سماعت معاملے کی مزید سماعت گیارہ جولائی تک ملتوی مانیپور کے ریلیف کیمپ پہنچے راہل گاندی فسادات سے بے گھر ہوئے لوگوں سے کی ملاقات پرانے شہر کے بعض علاقوں میں برخی ٹیموں کے اچانک تھاوے مقامی افراد کا اعتراض موسیقی فرانس کی وزارت داقلہ نے کہا کہ بائم بازو کی نیو پاپلر فرنٹ اتحاد نے فرانس میں پارلیمانی انتخابات میں کامیابی حاصل کرتے ہوئے پانسو ستتر رکنی قومی اسمبلی میں ایک سو بیاسی نشستیں حاصل کی ہیں دوسرے نمبر پر فرانسی سے صدر ایمانویل مایکرون کے اتحاد نے ایک سو اٹھ سٹھ نشستیں حاصل کی دائے بازو کی نیشنل ریلی پارٹی پارلیمانی انتخابات میں تیسرے نمبر پر رہی اور اس نے ملکی پارلیمان کے ایوان زیری میں ایک سو تریانیس نشستیں حاصل کی ریپبلیکن پارٹی نے پہنتاریس نشستیں حاصل کی جبکہ باقی جماعتوں نے کل انچالیس نشستیں حاصل کی غزہ میں اسرائیلی درندگی کے نو ماہ مکمل ہو گئے دو سو چھتروے دن بھی فلسطینی شہریوں پر بمباری نہ رکھ سکی دنیا چیختی رہ گئی لیکن نتین یاغو کی وحشیانہ سونچ میں کوئی فرق نہیں آ سکا چنانچہ فلسطینیوں کی نسل کشی اور علاقے سے ان کی صفائی اروج پر ہے اسرائیل کی جانب سے دی گئی غزہ چھوڑنے کی دھمکی پر غزہ سٹی سے فلسطینیوں کی نخل مکانے پھر شروع ہو گئی ہے پیسروں ثانی میں فلسطینی بچے اور عورتیں دربدر ہیں خبر رسائن ادارے کے مطابق نخل مکانے کے دوران لی خراش مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں ان حالات میں بھی حماس کے جانبازوں کا بہانہ بنا کر درندہ صفت سیونی فوج مسلسل زمینی و فضائی حملے کر رہی ہے غزہ کی وزارت سہیت کے مطابق اسرائیل نے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران لزا میں کم از کم چالیس افراد کو شہید کر دیا وزیراعظم نرندر موڈی پیر کی صبح روس کے دارالحکومت موسکو کے لئے روانہ ہو گئے ہندوستاری وزارت خارجہ کی اطلاع کے مطابق خصوصی تیارہ شام پانچ بچ کر بیس منٹ پر موسکو کے ونوکوہ ائرپورٹ پر اترا وزیراعظم روس کے صدر ولادمیر پوٹین کی دعوت پر باویسوی ہندوستان روس سالانہ چوٹی کانفرنس میں شرکت کرنے جا رہے ہیں پروپیر اور منگل کو موسکو میں ہوں گے دونوں قائدین ہندوستان اور روس کے درمیان کسیر جہتی تعلقات کی پوری رینج کا جائزہ لیں گے اور باہمی دلچسپی کے اثری علاقائی اور عالمی مسائل پر تبادلے قیال کریں گے وزیراعظم موڈی روس میں موسکو کے ساتھ ویانہ میں رہنے والے ہندوستانی کمیونٹی کے لوگوں سے بھی بات چیت کریں گے روس میں کئی اہم معاہدوں پر دستقات ہونے کا امکان ہے دنیا خاص طور پر دفاعی سعودوں پر نظر رکھے گی تیسری بار وزیراعظم بننے کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب موڈی روس جا رہے ہیں چین اور پاکستان سمیت پوری دنیا وزیراعظم موڈی کی صدر ویلاد میر پٹین سے ملاقصات پر نظر جبائے ہوئے ہیں کانگریس کے رکنے پارلیمنٹ اور اپوزیشن لیڈر راہل گاندی پیر آٹھ جولائی کو منیپور پہنچے یہاں انہوں نے ریلیف کیمپ میں فساد متاثرین سے ملاقصات کی ریلیف کیمپ میں لوگوں کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر ان کے مسائل اور ان کے پریشانیاں جاننے کی کوشش کی منیپور میں لمبے وقت سے میتی اور کوکی برادریوں کے درمیان طویل عرصے سے پرتشدد تنازع چل رہا ہے ان فسادات کی وجہ سے بڑی تعداد میں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اور بہت سے لوگوں کی موت بھی ہوئی ہے راہل گاندی منیپور کے دورے پر ہیں اور وہ مختلف مقامات پر جا کر لوگوں سے مل رہے ہیں اور ان کے مسائل جان رہے ہیں اس سے پہلے بھارت جوڑو یاترہ اور بھارت نیایاترہ کے دوران بھی وہ ہزاروں لوگوں سے ملے تھے لوگ سبا میں قائد حضب اختلاف راہل گاندی پیر کو منیپور کے جیری بامزلے میں ریلیف کیمپوں کا دورہ کرنے کے بعد سلچر ہوائی اڈے سے امپال ہوائی اڈے پر پہنچے اس کے بعد وہ بزر یہ سڑک چورا چند پور کے لیے روانہ ہو گئے لوگ سبا میں قائد حضب اختلاف راہل گاندی نے پیر کو کہا کہ وہ آسام کے لوگوں کے ساتھ ہیں اور پارلیمنٹ میں ان کے سپاہی ہیں انہوں نے مرکز سے ریاست کو فوری طور پر ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی درخواست کی راہل نے ایک پوسٹ میں کہا میں آسام کے لوگوں کے ساتھ ہوں میں پارلیمنٹ میں ان کا سپاہی ہوں اور میں مرکزی حکومت سے ریاست کو بچانے کا مطالبہ کر رہا ہوں ممبئی کے مختلف علاقوں میں اتوار کی آدھی رات سے شروع ہونے والی توفانی بارش نے تیجارتی شہر کو درہم برہم کر دیا ہے بارش کا سنسلہ پیر کی صبح تک جاری رہا جس سے عام زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی چھے گھنٹے میں تین سو میلی لیٹر بارش ریکارڈ کی گئی پانی جمع ہونے کی وجہ سے سڑکوں پر ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا جس کی وجہ سے اسکولوں کو تاتین دی گئی یہی نہیں ریل خدمات بھی متاثر ہوئی کئی روٹس پر ٹرینے روک دی گئی اتنا ہی نہیں بعض علاقوں میں اسکول اور دفاتر کو بھی بند کرنے کے احکامات جاری کیے گئے اتوار کی مسلدھار بارش کی وجہ سے ممبئی کے کچھ علاقوں میں پانی جمع ہونے کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے دادر میں صورتحال مزید سنگین ہوتی جا رہی ہے سڑکوں اور ریلوے لائن پر پانی جمع ہو گیا صورتحال اتنی خراب ہے کہ سڑک پر چلنے والی کاریں بھی پانی میں آدھی ڈوبی ہوئی ہے ریلوے ٹریک پر بھی پانی جمع ہونے سے ٹرین خدمات کو معطل کر دیا گیا سپریم کورٹ میں انڈرگریجویٹ میڈیکل سمیت کچھ دیگر کورسز میں داخلے کے لیے پانچ مائی کو منعقد ہونے والے خومی اہلیت کم داخلہ ٹیسٹ نیٹ کے دوران بے ذابطگیوں کو ایک قبول حقیقت کے طور پر سمجھتے ہوئے پیر کو کہا کہ اس کا پھیلاؤ تائے ہونے کے بعد فیصلہ کیا جا سکتا ہے لیکن متعلقہ امتحان دوبارہ کرانے کی ضرورت ہے یا نہیں چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ جسٹس پاردی والا اور جسٹس منوٹ مشرا کی بینچ نے متعلقہ فریقین کے دلائل کو تفصیل سے سننے کے بعد کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس امتحان کے تخدس سے سمجھوتا ہوا بینچ نے مرکزی حکومت امتحان کرانے والی باڈی نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی اور سنٹرل بیرو آف انویسٹیگیشن سے تفتیشی پیشرفت سے متعلق تفصیلات دس جولائی تک عدالت کے سامنے پیش کرنے کی ہدایت دی عدالت عزوہ نے کہا کہ وہ اس معاملے کی مزید سمات گیارہ جولائی کو کرے گی خابل ذکر ہے کہ امتحان دینے والے کچھ متعلقہ طلبانے بڑے پیمانے پر امتحان میں بے ذابطگیوں کا الزام لگاتے ہوئے امتحان کے دوبارہ انعقاد کا مطالبہ کرتے ہوئے الگ الگ درخواستیں دائر کی ہے جبکہ کچھ نے درخواست دائر کر کے اس کی مخالفت کی ہے تلنگانہ اور آنڈر پردیش میں ہند ہوئی تلنگانہ میں چیف مینسٹر و صدر پی سی سی ریون تھرڈی نے پارٹی کے دفتر گاندی بھون میں خون کا اتیا پروگرائم کا افتتہ کیا اور دیگر تخریب میں شرکت کرتے ہوئے آنڈرہانی چیف مینسٹر کو خلاج اخیدت پیش کیا اس موقع پر تلنگانہ کانگریس کی انچارج دیپاداس منشی اور ریاستی وزراء کے علاوہ کانگریس خائدین موجود تھے ادھر آندر پردیش میں سابق چیف مینسٹر اور و آئی اے سر کانگریس پارٹی کے صدر و آئی ایس جگن بوہنٹرڈی نے زلے کڑپا کے ایڈوپلا پایا میں اپنے والد ممتحدہ آندر پردیش کے سابق چیف مینسٹر و آئی ایس راجشہ کے ریڈی کی پچتر وی یوم پیدائش پر انہیں خلاج اخیدت پیش کیا جگن بوہنٹرڈی کے ساتھ آنڈہانی و آئی ایس راجشہ کے ریڈی کو خلاج اخیدت پیش کرنے والوں میں ان کی والدہ و آئی ایس و ج ایمہ جگن کی بی وی و آئی ایس بھارتی اور خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ تھے اس پرگرام میں راجشہ کے ریڈی کے حامیوں پارٹی کے اراکین پارلیمنٹ ارکان اسمبلی ارکان کاؤنسل سابق وزرہ سابق ارکان اسمبلی مخام لیڈروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی تلنگانہ میں کانگریس حکومت نے آخرکار کورپریشن کے عہدوں کو پر کر دیا ہے جن کا طویل عرصے سے انتظار تھا حکومت نے کئی کورپریشنوں میں چیرمن کی تخرری کے احکامات جاری کیے ہیں کلنگانہ سٹیٹ انڈسٹریل انفرسٹرکچر کورپریشن کے چیر پرسن کی حیثیت سے سنگہ ریڈی کے سابق ایمیل نے جگہ ریڈی کی بیوی نرملا ریڈی کو مقرر کیا گیا ہے اسی طرح بدرہ چلم نے سابق ایمیل پڑیم ویرہیہ کو فورسٹ ڈیولیپمنٹ کورپریشن کا چیرمن اور سابق ایمیل ای اینیل کو مائننگ کورپریشن کا چیرمن مقرر کیا ہے حکومت کے چیف سیکریٹری نے تمام 35 کورپریشنوں کے چیرمنوں کی تخرری کے احکامات جاری کیے یہ تمام دو سال تک اپنے عہدوں پر برقرار رہیں گے ان میں دو کورپریشن کے لئے مسلم قائدین کو نامزد کیا گیا ہے جن میں فورسٹ کورپریشن چیرمن کی حیثیت سے ایمیل فہیم اور لائبریری چیرمن کے طور پر محمد ریائز کا تخریر کیا گیا ہے جبکہ ایمیل جببار کو تلنگانہ مائنورٹی فینانس کورپریشن کا وائس چیرمن بنایا گیا ہے جگتیال زلے میں ایک پانچ مہینے کی لڑکی نے غیر معمولی ذہانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 135 چیزوں کو پہچاننے کے قابل بن گئی لڑکی کے اس کی غیر معمولی ذہانت پر نوبل بک آف دی ورلڈ ریکارڈ میں اس کا نام درج ہوا ہے جگتیال زلے کے قتلہ پور منڈل کے سری کنڈا گاؤں کے رہنے والے انجینئر مہیندر کی پانچ مہا کی لڑکی آئیران نے 135 فلیش کارڈز کو پہچاننے میں حیرت انگیز ہنر دکھایا ہے لڑکی کی غیر معمولی یاد داشت پر سب حیران ہیں مہیندر ایک سوفٹ ویر انجینئر کے طور پر کام کرتے ہیں اور ان کی بیوی مونکا گھرے لو خاتون ہے دو ماہ کی عمر سے ہی ان دونوں نے لڑکی کو ترہ ترہ کے چیزیں اور کھلونے دکھائے اور اسے یاد رکھنے کا شعور دیا کچھ مہینوں کے بعد والدین کی حوصلہ افضائی سے ننہی آئیران نے تقریبا 135 مختلف خسم کے فلیش کارڈز حفظ کر لیے ان فلیش کارڈز میں جانور نمبر مختلف رنگ مختلف ممالک کے جھنڈے اور جانوروں کے آداد و شمال ہوتے ہیں نوبل بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام درج کرنے والی تنظیم نے کہا کہ اس سے قبل ایک پانچ ماہ کا بچہ جس کے پاس اس سے پہلے نوبل بک آف ورلڈ ریکارڈ تھا اس نے صرف 120 فلیش کارڈز حفظ کیے تھے لیکن سری کنڈا سے تعلق اٹھنے والی پانچ ماہ کی بچی آئیران نے 135 خسم کے فلیش کارڈز کو پہچانا آئے تنظیم کے نمہندوں نے والدین کو بتایا کہ ایرہ کا انتخاب نوبل بک آف ورلڈ ریکارڈ کے لیے فلیش کارڈز کی ویڈیوز اور تصاویر نوبل بک آف ورلڈ ریکارڈ کو بھیجنے کے بعد کیا گیا ہے تعریفی اصنات اور تمغے بزریا پوسٹ بھیجے گئے ریاست تلنگانہ میں اس مہینے کی تیرہ تاریخ تک بارش کی پیش خیاسی کی گئی ہے حدراباد کے محکم موسمیات نے کہا کہ پیر اور منگل کو زبردست بارش کا امکان ہے پیر کے دن یعنی آج نظام آباد جگتیال راجلنا سرسلہ ملوگو سوریا پیٹ میدک سنگارڈی مہبوب نگر ناغر کرنول میں زبردست بارش کی پیش خیاسی کی گئی ہے جبکہ بعض مقامات پر گرد چمک کے ساتھ تیس تاچ چالیس کلومیٹر کی رفتار سے ہوایاں چلنے کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے اسی طرح منگل کے دن عادل آباد آصیف آباد منچریال، نربل، ملوگو بدرادری، کتاگڑم سنگارڈی ازلا میں بعض مقامات پر بارش کی پیش خیاسی کی گئی ہے محکن و موسمیات نے کہا کہ اس مہینے کی تیرہ تاریخ تک ریاست کے کئی مقامات پر بارش ہو سکتی ہے اس سلسلے میں بعض ازلا کے لئے ان لو ایلٹ چاری کر دیا گیا آج صبح سے عادل آباد کمرن بیم آصیف آباد جگتیال، بوپالپلی ملوگو اور نرمل ازلا میں کئی مقامات پر بارش ہوئی پرانے شہر کے بعض علاقوں میں محکم برقی کے ویجلنس ڈپارٹمنٹ کی ٹیمیں مکان مالکین کی اطلاع کے بغیر برقی میٹرز کی تنخیق کر رہی تھی جس پر مقام افراد نے اعتراض کیا چار مینا ڈیویجن میر آلم سب ڈیویجن کے علاقوں گنٹال شاہ بابا درگاہ وٹے پلی میں ہفتے کو یہ کاروائی انجام دی گئی مقامی عوامی منتخبہ قائدین اور محکم پولس کو بھی اس کی اطلاع نہیں دی گئی اور نہ ہی مکان مالکین کو اعتماد میں لائے گیا اچانک سادہ لباس میں عام لوگوں کی طرح ویجلنس کے لوگ کعوضات لے کر میٹرز چیک کر رہے تھے مقامی لوگوں نے اعتراض کیا تو انہوں نے اپنا تعرف کروایا کہ وہ محکم برقی سے ہے مقامی لوگوں میں یہ خوف پھیل گیا تھا کہ کوئی ادانی کی کمپنی کے لوگ یہ کاروائی کر رہے ہیں مجلس اتحاد المسلمین کے مقامی کارکنوں نے اس کو خابو میں کر لیا اور مقامی لوگوں کو سمجھایا کچھ دیر میٹرز کی جانچ کرنے کے بعد ٹیمیں وہاں سے چلی گئیں لیکن ایک دن بعد اتوار کو بعض میڈیا کے گوشوں میں عام کر دی گئی کہ محکم برقی کے لوگ جانچ کیلئے گئے تھے ان کے کام میں مداخلت کی گئی انہیں ڈرائیا گیا جس کی وجہ سے وہ خطرہ محسوس کرنے کے بعد وہاں سے واپس آ گئے جن افراد نے بھی ڈرائیا ہے ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی بادرپورا کے رکنے اسیملی محمد مبین نے بتایا کہ کسی نے بھی محکم برقی کے لوگوں کو نہیں ڈرائیا اچانک لوگ خوف زدہ ہو گئے تھے کہ کون ان کے میٹرز کو چیک کر رہا ہے مقامی افراد نے سوالات کیے ان کے معلومات حاصل کرنے پر ہی ویجلنس کی ٹیمیں سختی کرنے لگی صورتحال بگڑنے والی تھی کہ مجلس کے لوگوں نے معاملے کو رفا دفا کیا غزہ پر اسرائیلی درندگی کے نو ماہ مکمل دو سو چھہترویں دن بھی غزہ پر بمباری جاری وزیراعظم ہند موسکو کی سرکاری دورے پر پتین کی دعوت پر مدو نیٹ پیپر لکھ معاملے پر سپریم کورٹ میں سماعت معاملے کی مزید سماعت گیارہ جولائی تک ملتوی مانیپور کے ریلیف کیم پہنچے راہنگاندی فسادات سے بے گھر ہوئے لوگوں سے کی ملاقات پرانے شہر کے بعض علاقوں میں برخی ٹیموں کے اچانک تھاوے مخامی افراد کا اعتراض یہ تھی اعتماد کی قبریں اسی کے ساتھ آج کا قبرنامہ یہیں ارتتام کو پہنچتا ہے کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت موسیقی